تباہی بھی ہو چکی ہے تو کیا کر سکتے ہیں میں کیک بنا رہی ہوں اور تقریباً یہ دن ہی ہے بس کہ میں تھوڑا سی فینشنگ ٹچز دینے ہیں اور یہ پوری تباہی ہوئی ہے جس کو میں نے سمیتا ہے ہاتھ نہ جلے اندیز آ ریڈی تو ان کو میں بھی چیک کر رہی ہوں اور آرام سے آرام سے آرام سے آرام سے السلام علیکم ایوروان کیسے آپ سب امید کرتی ہوں بلکل خیریت سے ہوں گے مزی میں ہوں گے اور ہوں گے اچھے تو میں بلکل جانتی ہوں اور مجھے اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ میں کافی دنوں بعد ولوگ بنا رہی ہوں اور ولوگ بنانا جو ہے اتنے دنوں بعد کافی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے possible reasons اس کے یہ ہی ہیں کہ آپ کو editing کرنی ہوتی ہے اور پھر voice over کرنا ہوتا ہے مجھے سب سے زیادہ difficulty اسی میں ہوتی ہے اگر میں fresh fresh کر لوں تو پھر میرے لیے آسان ہوتا ہے لیکن جسٹے سے ٹائم گزرتا ہے تو پھر میں بھول جاتی ہوں اور پھر مجھے سمجھ نہیں آتا اسی لیے تیزادہ دیر ہو گئی فائنلی آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اپنی جرنی اور یہ ویکنڈ کا بلک ہے جس میں میں نے ایک کیک آرڈر بنانا تھا اور اس کو فل فل کرنا تھا تو میں آپ کے ساتھ ڈیٹیل میں شیئر کروں گی کہ میں کس طرح ایک کیک آرڈر کو کمپلیٹ کرتی ہوں on time تو آج saturday ہے صبح صویرے کا ٹائم تھا اور کچھ چیزیں obviously ختم ہو گئی تھی میرے ساتھ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ چیزیں جب مجھے چاہیے ہوتی ہیں اسی وقت ختم ہو جاتی ہیں پیٹڈی کو ہم نے چھوڑ دیا تھا مدرسہ اور اسی کے سامنے جو ہے الڈی ہے تو ریڈنگ کا یہ الڈی مجھے کافی زیادہ اچھا لگتا ہے بہت زیادہ ورائٹی ہوتی ہیں یہاں لینے میں کچھ آئی تھی اور میں نے لینہ آپ دیکھ لیں کچھ اور ہی شروع کر دیا ہے بیکنگ کے آئٹم کی تو خیر ہے جو جو مجھے یاد تھا میں نے اچھی طرح لکھ دیا تھا تو بٹر جو ہے ایک essential چیز ہے جب بھی مجھے کہیں بھی نظر آتا ہے میں کتنے سارے اٹھا لیتی ہوں تو یہاں میرے ہاتھ میں بس جتنے آئے چار آئے تھے تو میں نے چاروں ہی اٹھا لیے تھے اور کیکس میں تیسائی چیزیں ڈلتی ہیں دودھ میں بٹر ملک بناتی ہوں تو دودھ کافی زیادہ یوز ہو جاتا ہے اور اسپیشلی اب تو ایسٹر آ رہا ہے تو ایسٹر کا اتنا سارا یہاں آئیٹم تھا اور مجھے ہر چیز بہت زیادہ اٹھا کر رہی تھی تو میں نے یہاں سے لے لیے تھے ایسٹر ایکس تو اب تمام چیزیں لے لیے ہیں اور اب پیمنٹ کا ٹائم آ گیا ہے پیمنٹ بھی کر دی تھی تو بس پھر ہم نکل گئے تھے گھر کی طرف جانا تو گھر کی طرف تھا اور سوچا تھا گھر جا کے جو ہے میں جلدی سے ناشتہ بنا لوں گی لیکن پھر حزبن نے مجھے اوپر دی کہ چلو آج ناشتہ باہر سے کرتے ہیں تو ہم آ گئے تھے رزوک اور یہاں حلوہ پوری کا ناشتہ فریش بنتا ہے سارٹری سنڈے کو ملتا ہے تو ویکنڈ کی حلوہ پوری کیوں نہ انجوائی کی جائے تو بس پھر یہیں بیٹھ گئے تھے اور اوورال ان کی حلوہ پوری سب کچھ بہت اچھا ہوتا ہے لچھا پرانٹا بھی بہت زیادہ مزی کا تھا کوئیٹ ہیوی تھا تو کتنا سارا تو بج گیا تھا بس پھر گھر لے گئی تھی لیکن چائے جو ہے مجھے بلکل بھی پسند نے آئی اور میں سوچا ہی تھی کہ چائے جو ہے گھر جا کر ہی بناوں گی اس ملک میں نا اسپیشلی آپ کو کریونگ ہوتی ہے گھر کی چیزوں کی اور یہاں کراچی کی کافی ساری چیزیں جو ہے بس جب مجھے یاد آتی ہیں تو مجھے ان کی طلب ہونا شروع ہو جاتی ہے تو حلوہ پوری ان میں سے ایک امپورٹن چیز ہے حالکہ میں میشہ سوچتی ہوں نہیں کھاؤں گی کیونکہ کھانے کے بعد شدید گریسی فیلنگ آتی ہے پورا دن میرا عجیب سا گزرتا ہے اور یہی ہوا تھا حال اس وقت تو میں نے مزے مزے سے کھا لی لیکن پورا دن مجھے اتنا عجیب سا فیل ہوا کہ بس دلچارتا چائے ہی پیتی رہا ہوں اور میں نے تقریباً ایک دو چائے پی لی انتھی پھر بھی وہ گریسی ایفیکٹ جو ہے نا وہ جاتا نہیں ہے اور تو بی آنیسٹ کچھ بھی کہلو یہ بہت زیادہ مزے کی تھی اسپیشلی فریش فریش گرما گرم حلوہ پوری ہو اور ابھی میں ریکارڈ کر رہی ہوں سے مجھے موں میں پانی آرہا ہے تو بھائی اب یہ ہی حال رہے گا حلوہ پوری کا میں کہوں گی نہیں کھاؤں گی لیکن پھر وہی ہوگا آپ نے کھانا ہے تو کھانا ہے جو کچھ بچا تھا پیک کروا لیا تھا اور گھر آکے میں نے بنانا شروع کر دی تھی چائے اوبیسلی چائے کا جو ہے وہ مزہ تو وہاں آیا نہیں تو چائے گھر کی میں بنا رہی تھی اور یہ ایوپیٹیٹر ملک سے جب چائے بناو بہت زیادہ مزے کی بدی اس کا فلیور ہی ڈیفرنٹ ہوتا ہے اچھی طریقے سے آپ جو ہے وہ چائے کی پتی کو پکا لیں اور جب وہ پک جائے تو اس میں تھوڑا سا جو ہے ایوپیٹیٹر ملک ڈال دیں ساتھ میں تھوڑی سی چینی ڈال دیں اور جو ہے وہ ہری الائچی تو ہوا کچھ نہیں تھا چائے جو ہے وہ وڑ گئی تھی اور میں نے کچھ نہیں کیا اس کے بعد میرے ساتھ ہمیشہ یہ ہوتا ہے جب بھی میں جلدبازی میں کوئی کام کرتی ہوں تو اس میں میں یہ نقصان اٹھاتی ہوں اس لئے یہ کلیر آؤٹ کر لیا تھا الحمدللہ چائے بھی پی لی تھی اور اب میں نے سٹارٹ کر دی تھی بیکنگ صبح صورتی کا ٹائم ہوں میں کوشش کرتی ہوں کہ میں جتنے بھی مجھے کیکز بیک کرنے ہیں اور کیک کا جتنا بھی کام کرنا ہوں میں صبح صورتی کر لوں اس وقت ہمت بھی ہوتی ہے اور میں جلدی کر بھی سکتی ہوں اس لئے میں نے جلدی چل دی کیک کے بیکٹر کو ریڈی کرنا شروع کر دیا تھا انڈے ڈالیں گے سکینڈر اور میں انڈے کو یہاں بریک اپارٹ کر رہا ہوں انڈے کے لئے میں کبھی بھی سپریٹ بولز یوز نہیں کرتی انڈے کو میں بٹر والے ہی بول میں جس بول میں میں نے بٹر کو ملٹ کیا ہوتا ہے میں اسی بول میں ایکے کر کے تمام انڈوں کو جو ایسے کریک کر لیتی ہوں اور پھر میں ان کو ایکے کر کے شامل کر دیتی ہوں آپ نے ایک ساتھ کبھی بھی انڈے شامل نہیں کرنے تو یہ جو میں ریسپی اس کرتی ہوں اس پر چھ انڈے جاتے ہیں اور اس میں بہت بڑا کیک بنتا ہے تو انہف تو فیڈ باوٹ ایٹین تو ٹوئنٹی فور پیپل تو میں اب جو ہے ہلکے ہلکے اس کے انڈے شامل کر رہی ہوں میدہ اور میدہ بھی میں اچھی طریقے سے دیکھ دیکھ کے شامل کرتی ہوں بٹر ملٹ میں نے ریڈی کر لیا ہے it's the most important component in my recipe اور اسی سے جو ہے سارا سوفنس آتا ہے کے کے اندر about anything اس کے اندر اب ہم سارا کا سارا بسم اللہ رحمان انگر کی دودھ ڈالنے آپ ایک ساتھ بھی ڈال سیکھنا اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہے ڈال دیا ہے اتنا آپ نے اس کو اتنا مکس کرنا ہے کہ یہ جو ہے کمپلیٹلی کمپائنڈ ہو جائے اگر زیادہ اس کو مکس کریں گے تو پھر یہ ہی ہوگا کہ کےک بہت ہارڈ اور ٹنس بنے گا تو بس یہ مکس تکریباً ہوئی گا تو میں اس کو سٹاپ کر دوں گے دیکھ ساتے ہیں سایڈ سے کھیک نہیں مکس ہوا اس کی مجھے کوئی ٹینشن نہیں میں اس کو ہنڈ سپچلا کر لوں گے اور اب بس میں اس کو اس میں دالتے ہیں تو میں نے جو ہنڈ کو لائن کر لیا ہے بیکنگ کی فرانس کو اور یہ دیکھیں تبا ہی جو ہوتی ہے لیکن چاہرہ میں اس کو ساف کر لوں گے میں یہ ہمارا کیک باتر بلکل ریڈی ہے اور میں اس کو اچھی تенерی سپاہ نے مکس کر لیا ہے کہ ہمارا کیا ہے ہے مکس تو کوئی بھی چیز ڈرائی ایڈیرڈنیں نہیں اس میں تو اٹھنا بڑا بہج بانا ہے اور کیک باتر ہو گیا میرا کیک باتر جو بچکے ہیں اس کو مے ڈھاکے اڈاک دوں گے میں اس کو دھگتوں گے میں ڈھاک دوں گے و اور اس کو دھگتوں گے اندوں گے اندوں بھی اندوں گے تو میں اس کو دھگتے ہیں اس نے چھٹری سے لیکن دون بھائی رہا ہماری ہے اب ان میں بیک ہو جائے گا تو یہ ہمچھا ہے تو ہماری سے بچی دیت پان لے لئی ہے اور یہاں جو ہے وہ اب ان میں بیک ہو رہا ہے تو کچھ تو لگ رہا ہو جائے تو میں دیکھتے لکھتا کہ چاہی جائے کرتے ہیں میں چک کر رہی کہ میرے کےکز بیک ہوئے ہیں کہ نہیں تو بہتہ ہے میرے پاس میں سے چک کروں گے اور لگتا رہے کہ ہمیں دیکھو ہمیں دیکھو اس میں کسر اس کو چک کر رہی ہے تو چکتے ہیں تو مجھے گے تو چکتے ہیں گا نہیں گز شوید اس میں میں نے سوچ دیکھا لیتھی تو اس کو آپ گھن کر دیتے ہیں اور کوپڑے جو ہیں سارے نکال لوں گے کوپڑے بہت کھلے نکال لن ہے تو میں نے دس منٹ کی اور لگائی ہے تاکہ کپڑے اچھی طرح سے سوک جائے اور پھر نکال دو اس دیکھیں تو صرف دوو میں رائے گہ ہیں اس میں اور یہ تقریباً ڈن ہے اور اگر میں یہاں دیکھوں تو میرا اس کے پیچھے چھوڑا رہے ہیں کہ جو کھٹے ہیں جو چھوڑا رہے ہیں ہم نے کو انکال کر چک کریں ہم نکال دیتے ہیں ہاتھ نہ چلے اندیز ہیں ریڈی تو ان کو بھی چک کریے ہیں اور وہ آرام سے باہتے ہیں آرام سے باہتے ہیں کر رہے ہیں ان کو اور یہ بھی آمدلہ کھٹے ہیں تھوڑی سی گیلی ہے یہ تھوڑی سی گیلی ہے فکنسی تو اس کی نشانی کی آتی ہیں یہ کیک ہو گیا کہ اس کی سائٹ سے وہ چھوڑنا شروع ہوجاتے ہیں سائٹ سے چھوڑا ہے دیکھیں تو یہ ہو چکا ہے اب فائنلی میں نے یہ کیک بنانا شروع کر دیا ہے اور اسیمبل کرنا شروع کر دیا ہے گلہ میرا جو ہے وہ کچھ خاص اچھا نہیں ہو رہا تو سوری فر دات اور یہ ہے ایک ہارڈ کیک جس کو میں ڈیکریٹ کر رہی تھی بہت ایزی سا کیک تھا اس کے اندر کسٹمر نے مجھ سے کوئی ڈمار نہیں کی تھی بس یہ کہا تھا کہ مجھے سمپل سا پنگ کلر کا ہارڈ کیک بنا دیں اور ایک ہی انسٹرکشن تھی جو انہوں نے مجھے دی تھی کہ ایز مچ پائپنگ ایز پاسبل تو پائپنگ ان کو کافی زیادہ چاہیی تھی تو پھر میں نے لاسٹ میں وہ سب کیا تھا آپ کیک میرا ہو چکا ہے کچھ اس طرح سے آلہ تھا لیکن ہم نے اس کو صحیح کروں گی تھوڑی دیل میں جیسے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میرا ایک جو ہے وہ کوٹ ہو چکا ہے اور یہ میرا فرسٹ لیے ہو چکا ہے اور ان جگہوں کو ساف کرنے کی بلکل جوہد نہیں یہ اینڈ میں سب ساف ہو جاتی ہیں تو جس ٹونڈ واری باؤٹ ہے اس پہ اینڈ میں ٹیشو ماریں گے تو پورا ساف ہو جائے گا سارا اور یہ جس دے اوبرال لوک میں کریں دوسرا کیک ٹیک ریٹ اور یہی میرا پائپنگ بیک بلکل ریڈی ہے تو اب میں اس سے پورے اس کے اراؤنڈ پائپنگ کروں گے اور پھر یہ ریڈی ہو جائے گا ساتھی ساتھ میں نے دوسرے کیک کو بھی اسیمیل کرنا شروع کر دیا تھا اور اگر کیکس کے آپ اراؤنڈ ڈیم بنا دیں تو جو بھی آپ فلنگ ڈالنگ ہے اندر وہ کبھی بھی لیک آؤٹ نہیں کرتی تو یہ ٹرک مجھے بہت اچھی لگتی ہے اس کے لئے میں پائپنگ باززیوز کرتی ہوں سپیشلی جب کیکس بہت زیادہ چھوٹے ہوتے تو یہ کیک فور انچ کا ہوتا ہے اور یہ ٹول کیک ہوتا ہے یہ رفلی سرف کر دیتا ہے اراؤنڈ ٹین پیبل کو اور اگر اس کو آپ بہت اچھے دریقے سے کٹ کریں تو اس میں سے تقریباً ٹولف سلائسز تو نکلتے ہی ہیں کیک کے ہر ایک سٹیپ کے بعد میں کیک کو فریج میں ضرور رکھتی ہوں تاکہ وہ تھنڈے ہو جائیں اور جب میں نیکسٹ اس کے پر لیرک ڈالوں تو وہ اچھی دریقے سے اس کے پر کوٹ کریں تھوڑی دیر کے بعد ہم پھر باہر نکل گئے تھے ہزمن میں سے یہی کہلنا کہ چلو ہم لوگ رینج چلتے ہیں کچھ چیزیں بھی چاہیئیں تھی اور بیٹی کے لیے تھوڑا سا آرٹ کا ہمیں مٹیریل لینا تھا تو پھر میں بھی ساتھ میں بیٹھ گئی تھی اور میں سوچا چلو اچھا ہے آؤٹنگ ہو رہی ہے چلتے ہوں مادر سٹے کے لیے یہاں بہت اچھا انہوں نے انتظام کیا ہوا تھا اور مجھے کہ سب کچھ اتنا پیارہ لگ رہا تھا تو یہاں سے مادر سٹے کے کار بھی لیا تھا اور کچھ آرٹس این کرافٹس کی چیزیں یہاں آنے کا مجھے ایک فائدہ تو ضرور ہوا تھا اور وہ یہ تھا کہ مجھے اچھی طریقے سے بدھر چل چکا تھا کہ اگر مجھے کیکس کی ڈیکوریشن کے لیے فلاورس چاہیئیں اور وہ بھی آرٹیفیشل تو وہ مجھے کہاں سے مل جائیں گے تو یہاں بہت اچھی رینج تھی اور پرائیس ویس بھی مجھے بالکل صحیح لگے اور ہر چیز اتنی پیاری تھی کہ میں نے دل چاہا تھا میں کوئی بھی ایک بکے اٹھا لوں لیکن میں نے بس اٹھایا نہیں ہاتھوں کو کنٹرول کرنا جو ہے نا بہت یہاں مشکل مجھے لگتا ہے کیونکہ آپ کا ہاتھ جس چیز پر پڑھا ہے آپ کا دل چاہتا ہے اس کو بس خرید لو پہلے یہ جو رینج تھا اس میں نیچے ہوتا تھا تمام سیکشن آرٹس این کرافٹس کا اور سب کچھ اب انہوں نے اس کو پر شفٹ کر دیا ہے تو ہم لوگ all the way اوپر گئے تھے اور پھر ہم نے تمام چیزیں جو ہمیں چاہیتی وہ لے لی تھی تمام چیزیں لے لی تھی اور پھر ہم آگئے تھے کوسکو کوسکو میں تھا ہزبن کو کچھ کام لیکن میں بھی بس ساتھ میں آگئی تھی یہ سوچ کے چلو میں دیکھتی ہوں کہ رمضان کے لیے یہاں کیا کیا چیزیں ہیں تو یہ سب سے زیادہ خطرناک سیکشن ہے کوسکو کا یہاں آتے کے بعد آپ کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ آپ کو کیا لینا ہے اور کیا چھوڑنا ہے تو یہ ان کا بیکنگ سیکشن ہے اور یہیں کافی ساری چیزیں مجھے مل گئی تھی تو میں نے سکول کے لیے بھی کافی ساری چیزیں لے لی تھی اور اکثر بچوں کو سناکس میں بھی کافی ساری چیزیں دینی ہوتی ہیں تو میں نے وہ بھی لے لی تھی اور ساتھ میں جتنی بھی چیزیں جو مجھے سمجھ آ رہی تھی جیسے پسٹاشیو پیسٹ ہے یہ مجھے ذرا مشکل سے ملتا ہے میں نے یہ بھی لے لیا تھا میں نے سوچا تھا اس کے اندر میں ڈیٹس کو کوٹ کروں گی پسٹاشیو پیسٹ کے اندر اور اسے بہت اچھا فلیور آئے گا اور بہت اچھی کجورے بن جائے گی رمضان کے لیے واپسی بے کاؤسکو سے یہاں بہت اچھی آئیسکریم ملتی ہے تو بیٹی کو ہم نے وہ دلا دی تھی کچھ ریکارڈ نہیں کیا تھا اور یہ اب میں نے کیک کمپلیٹ کر لیا تھا قریباً تو میں اس کو تھوڑا سا فائنل ٹچز دے دن اور یہ سہی ہو جائے گا واہی بھی ہو چکی ہے تو کیا کر سکتے ہیں میں کیک بنا رہی ہوں اور تقریباً یہ دن ہی ہے بسکہ میں تھوڑا سا فینشنگ ٹچز دے دن ہی اور یہ پوری تبائی ہوئی ہے تو یہ بالکل اگلے دن کی کلپ ہے اور یہ بالکل صبح کا ٹائم ہے میں اکثر صبح کے ٹائم ہی تمام فوٹوگریفی کرتی ہوں بہت اچھی اور کلپ پچرز آتی ہیں تو یہ ہیں وہ تمام کیکز اور کپ کیکز جو میں نے اس ہفتے بنائے تھے تو میں نے اسی لئے اس ویڈیو میں اس کو شامل کر دیئے ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا ولوگ اچھا لگا ہوگا نیکس وگ میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی تب تک اللہ اللہ حافظ